اسلام علیکم ناظرین ایک نینے ویڈیو میں خوش آمدیت آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ پریشر کوکر میں آپ جو ہے کس طریقے سے کباب بنا سکتے ہیں چکن کے ساتھ آپ کو بتاؤں گی کباب بنانے آپ میں بہت طائب کے کباب کھائے ہوں گے اور دیلی روٹین میں اکثر ہم لوگوں کے گھر میں بن رہے ہوتے ہیں لیکن جو سٹیم کباب اگر آپ ایک دفعہ اس طریقے سے کھائیں گے تو ٹرسٹ میں آپ ان کو کبھی بھی کوکنگ آل کے اندر نہیں بنانا چاہیں گے میں آنے سائز کا چھوٹے سے سائز کا پیاس لیا تھا بہت زیادہ بڑے سائز کا بھی نہیں اور بہت زیادہ چھوٹے سائز کا بھی نہیں اس کے بعد دو سے دین کھانے کے چمچ اس کے اندر سبز دھنیا آئٹ کریں گے اور سبز دھنیا کے بعد اس کے اندر جائے گا ادھرک کا پیسٹ ڈالا تھا لسن نہیں ڈالا تھا ادھرک کا پیسٹ آئٹ کیا تھا اس کے بعد اس کے اندر سبز مرچوں کا پیسٹ آئیٹ کر رہی ہوں اتقریباً ایک چائے کا چمچ فل بھر کے آپ ڈال لیں سبز مرچوں کا پیسٹ سبز مرچوں کا پیسٹ نہیں ہے تو ویسے آپ کٹ کر کے بھی آئیٹ کر سکتے ہو اس کے بعد اس کے اندر ہم نے کسی بھی ٹائپ کا مسالہ آئیٹ کر سکتے ہیں چکن تکہ مسالہ چکن سیخ کباب مسالہ چکن اگر شامی کباب مسالہ موجود ہے نیشنل والوں کا میں ڈالتی ہوں اور وہ انہیں دو کھانی کے چمچ فل بھر کے آئیٹ کر دیا تھا جب یہ مسالہ آئیٹ کر لیتے ہیں تو مزید کسی بھی چیز کو ڈالنے کی ضرورت نہیں رہتی بولنیس چکن کا استعمال کیا تھا یہاں پہ تقریباً میرے پاس تین پاؤں کے قریب تین پاؤں نہیں سوری آدھا کلو کے قریب میرے پاس بولنیس چکن تھا آدھا کلو کے قریب بولنیس چکن کا استعمال میں نے اس کے اندر کیا تھا آدھا کلو بولنیس چکن ایٹ کرنے کے بعد اس کے بعد ہم نے چاپر کو اچھے سے چلانا ہے کہ یہ تمام چیزیں اچھے سے مکس اپ ہو جائیں چکن جب بھی آپ کباب بنا رہے اور چاپر کا استعمال کر رہے ہیں تو بائنڈنگ کے لیے کسی بریٹ کرمز کی کسی بریٹ کی یا کسی بھی مسالے کی مزید ایٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ یہ اس کی بائنڈنگ بہت جلدی بہت آرام سے ہو جاتی ہے اگر آپ چاپر کا استعمال کر رہے ہیں اس کے بعد پریشر کوکر کا میں نے استعمال کیا جو سٹیم والا پریشر کوکر ہوتا ہے اس کا استعمال میں نے کیا پانی اس کے اندر ہم نے نہیں ڈالنا پانی آپ نے بالکل بھی اس کے اندر نہیں ڈالنا دارمی اسٹیمر کو پانی کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد جو چلنی اسٹیمر کے ساتھ ملتی ہے وہ ڈال لیں گے اس کے بعد مزید ہم اس کے اوپر ایک پلیٹ رکھ دیں گے پلیٹ کے اوپر ہلکا سا کوکنگائے لگا دیں گے اور اس کے اوپر ہم کباب جو ہے رکھتے جائیں گے کباب رکھنے کے بعد آپ نے جو ہے پانچ سے سات منٹ میڈیم فلیم کے اوپر پانچ سے سات منٹ لگتے ہیں اور آپ نے پریشر ککر کو بند کر دینا ہوتا ہے پانچ سے سات منٹ رکھیں گے فلیم کو بہت زیادہ ہائی نہیں رکھیں اتنا ہی بہت زیادہ لو رکھنے بس آپ نے اس کو میڈیم کے اوپر آپ اس کو جو ہے اچھے سے سیٹ کر دیں گے یہ جو پریشر ککر میں استعمال کر رہی ہوں یہ کوئی اتنا زیادہ ہائی پرائس میں نہیں آت چار سو میرے حد سے چار سے چار ہزار سے پنتالیسو کے درمیان یہ آپ کو نارمولی مل جاتا ہے سات منٹ گزر چکے ہیں اور میں نے اس کو نکال لیا ہے اور یہ بہت زیادہ مزے کے بہت زیادہ نرم اور بہت زیادہ جوسی بنے تھے یہ میں نے اس کے اندر کسی بھی کوکنگ آیا یا کسی بھی پانی کے استعمال نہیں کیا تھا یہ کباب کے اندر جو پانی ہوتا ہے نا اپنا پانی وہ کباب نے چھوڑا تھا جب اس کو ہم لوگوں نے سٹیم دیا پیشکوکر کو بند گیا تو کباب نے اپنا پانی جو ہے پانسے سات منٹ بلکل ایک پرفیکٹ ٹائم ہوگا اس کو رکھنے کا اب میں آپ کو توڑ کے بتاتی ہوں یہ بہت آرام سے ٹوٹ جائیں گے یہ دیکھیں بہت اچھے سے کھوک ہو چکے ہیں بلکل بھی کسی بھی طرح کا کچھا پانا آپ کو اس میں فیل نہیں ہوگا اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو اس کو بعد میں فرائی کرنے کی ضرورت ہے ایسے بھی آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ آپ جو ہے یہ کباب فرائی نہیں ہوئے یہ سٹیم ہوئے ہیں بلکہ آپ کو فرائی جو کباب آپ کھاتے ہیں اسے کی گنا زیادہ آپ کو یہ ٹیسٹی لگیں گے تو آپ نے اس طرح سے بھی ضرور ٹرائے کرنے اور اپنے ایک سپینس میں اسے ضرور شیئر کریں بیوٹی کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مات بولیں حافظ